سلام ایکو ملکم بیک ان مائی چینل شروع کرتے ہیں ہم نے آج کی ایکٹیویٹی بہت انٹرسٹنگ بہت ایزی اور بہت مازے کی میرے پاس دو میرر تھے آپ کے سامنے ہے اس کی شیپ اور ساتھ میں میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے دو باول تھے پہلے میں نے سوچا اس پر میکنٹ لگا کے اس کو فرچ پر لگاؤں لیکن یہ تھوڑے بڑے سائز کے تھے اس حساب سے تو اب میں نے ان کا ایک اور جو ہے وہ کام سوچا تو شروع کرتے ہیں میرے پاس آؤٹلائن ہے گولڈن آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں میرر پہ کام کرنے کے لیے آپ کو آؤٹلائن کوئی بھی لینی ہوتی ہے تو آپ بلیک لینے سلور لینے یا گولڈن لینے میں گولڈن لینے رہی ہوں اور میں بڑے رفلیز پہ تھوڑے سے لیف جو ہیں لیف سٹرا کر دوں گی اور ساتھ میں میں نے گرین کلر لیا ہے جس سے میں فلنگ کروں گے اور ساتھ میں ہم پیسٹ کر دیں گے یہ والے باؤل بہت ایزی بہت مزے کا ہے اور جہاں بھی آپ اس کو لگائیں گے سوچی اگر آپ کی چند میں بھی لگائیں تو یہ بہت اچھا لگے گا تو چلیں اس طرح سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے اس پہ بنا رہی ہوں کوئی بھی میں نے رو نہیں کیا آپ چاہیں تو رو پہلے کر لیں اس طرح سے یا کر لیں مجھے سمپل سے پتے بنانے تھے جو سیم شیپ یا ڈائریکشن میں بھی نہیں بنانے تھے تو اس طرح سے میں فری ہینڈ ان کو بنا کے تو پھر کلر کروں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں آوٹ لائن اس طرح سے بنا کے انڈ میں ہم اس میں گرین کلر کریں گے گرین کلر ہر طرح کی چیز پہ بہت اچھا لگتا ہے اور جب آپ دیوار پہ لگاتے ہیں تو وہ بڑا فریش سا آپ کو لگتا ہے جب آپ گرین کلر یوز کر کے کوئی چیز بناتے ہیں اچھا یہ میں نے میررر جو ہے وہ میں نے ہاف سے بھی تھوڑے کم پورشن پہ اس کا کیا ہے تاکہ نیچے سے یہ خالی ہو اور اس پہ ہم اپنے باول جو ہیں وہ لگا سکیں تو ایک خاص میں نے اس کا ہاف سے بھی تھوڑا کم لے کے تو اتنے پہ میں نے یہ جو ہیں اپنے پتے بنائے ہیں اور اب میں اس میں کلر کروں گے ان میں میں نے دو لائنے بھی لگا دی ہیں لائنے بھی میں نے بلکل سیدھی یا اس طرح سے نہیں لگائیں نارمل سی اس طرح کام آپ کو اچھا لگے گا ہینڈ میڈ آئے گا اس میں تو یہ اب گرین کلر میں نے دیا گلاس پینٹ کا اور یہ اس پہ ہم اب فل کرتے جائیں گے دیکھیں اب بڑا اچھا سا فریش سا جو ہے گلاس پہ کوئی بھی آپ کریں کام بہت اچھا لگتا ہے اور اگر گرین کلر یوز کریں گے گرین یا بلو تو بڑا اچھا سا آپ کو مزے کا فریش سا جو ہے فیل ہوگا تو یہ میں اس پہ سارے پتے جو ہیں وہ فل کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہمارے جو ہے ڈیزائن وچے سے اس کا نظر آنا شروع ہو گیا ہے سیم اسی طرح میں دوسرے پہ بھی کر لیتی ہوں جس پہ میں نے بنائے ہیں اس طرح کے لیوز ڈرو کر کے پڑے نہیں بنائے چھوٹے یا تھوڑے درمیانے سے اس طرح کے بنائے ہیں اب دوسرے پہ بھی میں کر لیتی ہوں یہ میرے فریمڈ بڑے آرام سے آپ کو مل جاتے ہیں یہ ڈالر شاپ جو ہوتی ہیں وہاں سے بھی مل جاتے ہیں بہت اچھی پرائیسز پہ اور بہت آپ کی مختلف شیپس میں آپ کو مل جائیں گے تو یہ میرے پاس رکھے تھے میں نے سمجھ نہیں آرہا تھا اس کا کیا کروں تو آج میں نے اس پہ کام کر کے اس کو لگا لیا تو اس طرح آپ کوئی بھی آئیڈیا وہ کر کے لگا سکتے ہیں بڑا اچھا لگے گا آپ کا ہینڈ میٹ کام بن جائے گا یہ میرا ہو گیا کمپلیٹ دونوں اب میں اس پہ گلو لگا کے دونوں باؤل جو ہیں وہ چپکا دوں گی اس کے سینٹر میں اینڈ میں کرتے ہوئے یہ دیکھیں بڑے پیارے سے اس طرح سے اس کی لگا کے اس کی پوری اندر سے جو ڈیزائن ہے وہ نظر آئے گا کسی اور چیز پہ اگر یہ لگتے تو یہ اندر کا ڈیزائن اتنا کلیئر نہیں ہوتا تھنکس پور ووچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ